ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سوا گئے تھا آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل بی ایس پی کلاسیج میں دوستو آپ کو بتا ہے ہمارے چینل پر راستان پولیس راستان پٹواری راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی اور ریٹ کی کلاسیج ہوتی ہے لائیو کلاس ہوتی ہے جو کہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو لائیو دیکھ سکتے ہو ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آپ انصر کر سکتے ہو آج کی کلاس دوستو آپ کو بتا ہے راستان ہائی کورٹ کے لئے تو ویسے ہوتی ہے یہ کلاسیج چلائی جاری ہے اس کے علاوہ راستان پولیس پٹواری اور جو ریٹ کے ویدیارتیں ان کے لئے بھی ایمپورٹیٹ ہے کیونکہ راستان جکے کا یہ ٹیسٹ ہے جو کہ ان سبھی ویدیارتوں کے لئے ایمپورٹیٹ ہے جن کے سلیبس میں دوستو راستان جکے ہے تو آپ ویڈیو کو انتیک دیکھیں دوستو کلاس کو انتیک دیکھنا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو کمنٹ سیکشن میں انسر کرنا ہے پی ڈیو بھی آپ کو پروائیڈ کرائی جائے گی کیسے پروائیڈ کرائی جائے گی وہ آپ کو آگے کلاس میں بتا دیا جائے گا تو بڑھتے ہم دوستو ٹیسٹ کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے جو چینل پر نئے ویدیارتے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے بعد پاس میں لگا بیل بٹن ضرور دبائے اسی کے مادم سے ہمارے سبھی کلاسیز کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے گی کیوشن نمبر فیسٹ دوستو لگ بگ آج جو راجستان کے پرموک لوگ نیرتے ہیں ان سے جو امپورٹیٹ کیوشن ہے وہ چھانٹ کے الگ سے دوستو یہ ٹیسٹ بنایا گیا ہے اور کچھ دوستو جو رچنا ہے راجستان کے کچھ پرموک جو دوستو آپ کے وہ اگزام میں پوچھی جاتی ہے بودبار ان سے یہ آج کا یہ ٹեպ ہے آپ کے لئے靡 ہے سارے کہ سارے کیوشن کیونکہ سارے کیوشن ایزام میں پھوچھے ہوئے کیوشن ہے ان سے ریٹ کرسے ہیں κιوشن نمبر فیسٹ ہے نوٹنگ دستہ رام لیلہ راجستان کے کس باغ میں ادھیک لوگ پر یہ ہے یہ آپ کو بتانے تو دوستو نوٹنگ کے اور جو رام لیلہ ہے وہ راجستان کے آپ کے پوری جو راجستان ہے یہاں پر لوگ پر یہ ہے یہ نہیں ہے کہ کئی اور یہ نہیں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن جو زائدہ دوستو پرسید ہے لوگ پری ہے وہ آپ کے راجستان ہے جو پوری راجستان ہے یہاں پر پرسید ہے اور ایکزام میں یہ تفہلوزن پوچھا جاتا ہے اس پرکار سے میوار کی عرابلی شیطر میں بھیل جاتی کا لوگ نرطے کونس ہے دوستو بھیل جاتی کا لوگ نرطے کونس ہے وہ بھی آپ کے جو میوار کی عرابلی شیطر میں رہنے والے بھیل جاتی ہے لوگ ہے ان کا جو آپ کا پرمک نرتے ہیں نیچے دی گئے اوپسن میں سے وہ کون سے ہے تو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہو دوستو گوری نرتے کے بارے میں نے آپ کو کافی بار بتایا ہے اور اوپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گوری نرتے یہاں پر رائٹ انسر ہے نیکسٹ کیوشن ان میں سے رمت کیا ہے دوستو رمت کیا ہے یہ کیوشن کافی بارے اگزام میں پوچھ لیا گیا ہے لگو راجستان کے سب ہی اگزام میں یہ کیوشن ایک بار تو ضرور پچھا گیا تو رمت دوستو کیا ہے یہ آپ کے لوگ نٹے ہے کچھ ویدیارتی جو ہے اس کو غلط کر کے آتے ہیں کہیں پہ اس کو سنگیت نٹے کر کے آتے ہیں یا چی ترکلا کر کے آتے ہیں لیکن آپ کو دہاں رکھ رہا ہے رمت ایک لوگ نٹے ہے دوستو لوگ نٹے کی سب سے لوگ پری ویدیا کون سی ہے نیچے دی گئے اوپسن میں سے آپ کو بتانے تو دوستو رمت ایک لوگ نٹے ہے لیکن جو لوگ پری ویدیا ہے وہ آپ کے خیال ہے اوپسن اے اس کا رائٹنسر ہو جائے گا خیال جو لوگ نٹے ہیں وہ سب سے لوگ پری ویدیا ہے لوگ نٹے کی راجستان میں اوپسن اے یہاں پہ اس کا رائٹنسر ہو جائے گا اب جو چینل پر نئے ویدیارتی آئے اور ان کو یہ نہیں پتا کیا پی ڈی اپ کیسے ملتی ہے دوستو تو پی ڈی اپ کے لیے آپ کو ہمارے چینل کا ڈسکریپسن میں ٹیلیگرام گروپ وارٹسپ گروپ جیسے ہی سوچسل میڈیا لنک دیے گئے دوستو اس ٹیلیگرام وارٹسپ فیس بک پیج انسٹاگرام پیج ٹک ٹوک ان سب کے دوستو آپ کے لنک دیے گئے وہاں پر جا کے آپ ڈائریکٹ ان کو دوستو فولو کر سکتے ہو جوئن کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو ہماری جتنے بھی راجستان پولیس پٹواری ہائی کورٹ گروپ ڈی ریٹ سے ہوا ہے تو اگنی نرتے کا ادگم دوستو آپ کے راجستان بکانیر جلے سے ہوا اپسن بھی یہاں رائٹ انس رو جائے گا اب اگر آپ ریگولر ہیں اور ہمارے پیچھے کے ریگولر ٹیسٹ دیکھتے ہوئے آ رہے تو آپ بتائیں اگنی نرتے کہاں کا پر سیدہ راجستان میں کس سیتر گائے نیسٹ کیو سن ہے کونسا نرتے راجستان میں پھتے پھتے کہتے ہوئے کیا جاتا ہے دوستو راجستان میں ایک نرتے ہے جو نرتے کرتے ہوئے پھتے پھتے کہتے ہوئے کیا جاتا ہے اور یہ کون سا نرتے یہ آپ کے اگنی نرتے ہی ہے جس کا ادھگم دوستو بھی کانیر سے ہوا ہے اوپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور اس کے دوستو پرمک شیطر کون سا ہے وہ آپ کو بتانا ہے نیسٹ کیوشن ہے راجستان میں پریتھ راج راسو دوستو یہ کیوشن اگزام میں کافی بار پوچھ لیا گیا ہے پریتھ راج راسو جو راج راسو ہے اس کی رسنا کس نے کی تھی آپ کو بتانا کیا ہے؟ اوپسن میں سے کچھ ویدیارتی تو ساتھ کے ساتھ کمیٹ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے ان کا کنپرم سھیلیکشن ہوگا جو ویدیارتی کمیٹ کرویں کیونکہ ان لوگوں میں ہمت ہے کرنے کی کمیٹ میں یقلق کچھ ویدیارتی تو اس ڈر सے انسر نہیں کر رہی ہی رہی گلت نہ جائے اگر یہاں گلت ہوگا تو آپ کا کچھ نہیں ہونے والا لیکن ایجام میں گلت ہو جائے گا تو بہت کچھ ہو جائے گا تو آپ یہاں کیجئے یہاں گلت ہوگا تو آپ کو وہ کیوشن دوبارہ کبھی گلت نہیں ہو سکتا اور آپ کے ایسی ابیٹ ہو جائے گی انسر کرنے گی جو آپ کو ایکزام میں کنفرم سیلیکشن دلائے گی تو سبھی ویدیارتی جو ابھی لائیو کلاس دیکھ رہے ہو ایک گھنٹے بعد دیکھیں ایک دن بعد دیکھیں ایک مہینے بعد دیکھیں سارے کے سارے ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر ضرور کریں اور ایک بار اس ویڈیو اپنے سبھی دوستوں میں شیر بھی ضرور کریں جو پرکتی راج راہے دوستوں اس کی رسنا آپ کے چندروردہی نے کی تھی اپسن اے یا اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوست اپسن بی ہوگا یہاں پہ رائٹ انسر یہاں تھوڑا سا یہ اپسن ایٹ اے الگ گئی ہے تو اپسن جو یہاں پہ بی دیا گیا دوستو چندروردہی چندروردہی نے پرکتی راج راہے کی تھی نیسٹ کیوسن نیسٹ کیوسن ہے دوست تو ہمارا راجستان میں بسل دیو راسو وہاں پریتھی راج راسو کی بات ہو رہی ہے یہاں بسل دیو راسو کی بات ہو رہی ہے تو بسل دیو راسو کی راجتنا کس نے کی تھی یہ آپ نے نرپتی نالہ نے کی تھی اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا سارے کیوشن ایمپورٹنٹ ہے ایکزام کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ ایکزام میں کافی باری یہ کیوشن پوچھ لے گئے ہیں خمان راسو گرنٹ کی راجتنا کس نے کی تھی دوستو یہ تین چار پانچ گرنٹ ہے جیسے چار پانچ گرنٹ ہے جن کے بارے میں آج میں نے اس ٹیسٹ میں بتا دیا ہے ابھی ایک دو آگے بھی ہے یہ کیوشن میں کافی بار ہے یہ جو کیوشن ہے یہ ایکزام میں کافی بار پوچھ لیے تھے اسی لئے میں نے ان کو ٹوپک کو اس میں دوستو آپ کے سامل کی ہے تو خمان راسو گرنٹ کی رچنا دوستو آپ کے کس نے کی ہے یا آپ کے دلفتی وجہ نے کی ہے آپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آپ کو دوستو کنپیوز نہیں ہونے راسو تو سب کے پیچھے لگ رہے لیکن آگے دیان رکھنا ہے پریتی راسو کی چندر وردہ ہی نے کی ہے بشل دیو راسو کی آپ کے نرپتی نالہ نے کی ہے اور خمان راسو گرنٹ کی آپ کے دلپتی وجہ نے کی ہے اگر آپ کو ویڈیو میں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا ہے تو ویڈیو جب یہ سماپت ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ سی ویڈیو کو دیکھیں پریتی راسو کی چندر وردہ ہی نے کی ہے لیکن دوستو آپ کے پریتی راسو جو گرنٹ ہے دوستو اس کے آپ کے جائانک نے کی ہے اپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور اس کو آپ دوستو ایک ٹرک کے مادیم سے بھی یاد کر سکتے ہو کہ یہاں ویڈیو کی بات ہو رہی ہے ویڈیو مطلب جے اور جے سے آپ کا آگے ہو جاتا ہے جائانک تو اپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کیوشن ہے راجستان میں بندی کے مہاراو جو رام سنگھ ہے ان کے درباری قوی کون تھے جو کی بہت پرسید ہے دوستو تو وہ آپ کے کون ہے وہ آپ کے سوری امل جو میسرن ہے دوستو یہ درباری قوی تھے مہاراو جو رام سنگھ ہے ان کے درباری قوی تھے دوستو ایجام میں یہ کیوشن گھما پھیرا گیا اس برگوار بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو سوری امل میسرن ہے وہ کن کے دربار میں قوی تھے کن کے درباری قوی تھے یہ آپ کو پوچھ لیا جاتا ہے تو وہاں آپ کا رائٹ انسر ہو جائے بندی کے مہاراو رام سنگھ کے درباری قوی تھے نیسٹ کیوشن کی حالہ جہلاری کونڈلیا کونڈلیا کی رچنہ کس نے کیا دوستو تو اس کی رچنہ آپ کے کس نے کیا یہاں آپ کا اسر داست جیے دوستو اپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے دوستو پانچ سات کیوشن ہے آپ کو کنپیوز کرنے والے کیوشن ہے کنپرم ایکزام میں ان میں سے ایک کیوشن آئے گا آپ کو لکھ کے لے لیجئے چاہے کہیں پہ بھی آپ دے گے کنپرم آپ کو آپ اگر پیچھے کے آپ نے راستہ پولیس پٹواری جو بھی آپ نے پیپر دیئے ہیں یا پیپر دیکھے ہیں تو وہاں آپ دیکھ لیجئے ان میں سے ایک ایک کیوشن تو کنپرم آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج کا ٹیسٹ ایمپورٹینٹ ہے دوستو آپ کو کنپرم ان کو کسی بھی پرکار سے یاد کریں لیکن یاد ضرور کرنا ہے کانردے پربند گرند کے رچیت ہے کون ہے یا آپ کو بتانے تو کانردے پربند جو ہے دوستو اس کے رچیت ہے آپ کے پد مناب ہے اپسن جو بھی دیا گیا ہے یا آپ کے رائٹ انسر ہو جائے گا یا میں کی جو دوستو بھائی بھی لکھنے دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے نیکسٹ کیوشن ہے راجستان کے پرشید جو کی ہاتھ آیا دوستو بولاتا ہے اس کی رچنا کس نے کی تھی تو اس کی رچنا آپ کے کس نے کی تھی آپ کے راٹھوڑ جو پریترہ راٹھوڑا انہوں نے کی تھی اپسن سیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ کیوشن باتاری پھولواری کی رچنا کس نے کی تو دوستو باتاری پھولواری کی رچنا آپ کے ویجیدان دیتھا نے کی تھی اپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور پھر کہتا ہوں دوستو کنفیوز کرنے والے کیوشن ہے ایک بار میں نہیں سمجھ آئیں گے لیکن آپ کو یاد کرنا ہے اگر سیلیکشن جن ویدارتی کو لینا ہے وہ اس ویڈیو کو چار سے پانچ بار دیکھیں گے اور پھر پی ڈی اپ کے مادے میں سے بھی چار باز بار پڑھیں گے تب ہی دوستو آپ کا سیلیکشن ہو پائے گا راجستان کے مرس تلیपردیش جالور میں سہدھی کے سمیں مالی ڈولی سرگڈا اور بھیل کے لوگ تھاکنا سیلی میں کون سا نرتے کرتے دوستو تھاکنا سیلی میں تو تھاکنا سیلی میں کون سا نرتے کیا آتا ہے آپ کے ڈھول نرتے کیا آتا ہے اپسن سیز کا رأٹ سر ہو جائے گا پیچھے بھی میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ تھاکنا سیلی ڈھول نرتے میں کیا آتا ہے اور آپ اگر ریگولر ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہوگا ریگولر نہیں ہے تو ہمارے پیچھے کی جتنے بھی ٹیسٹ ہے جا کے ضرور دیکھیں پلیلیسٹ کے دوستو لنک آپ کو اسی ویڈیو ڈسکریس میں دے دیا جائے گا مارانا کمبہ دوارہ رچیت کچھ ایتیاشید ناٹکوں میں سے راجستان کی کس بولی کا پریوں گا ہے تو مارانا کمبہ نے جو دوستو رچیت کیے تھے کچھ ایتیاشید ناٹک وہاں میں آپ کے دوستو کون سی بحثہ کا پریوں گیا انہوں نے تو وہاں آپ کے میواری بحثہ کا پریوک کی ہے جیسا کہ پیچھے بھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں نیسٹ کیو سن ہے کہ اسی ویڈیو دوارہ کمر سے ایڈی تک پہنے جانے والا وستر کون سا ہے راجستان میں تو یہ دوستو کون سا ہو جائے گا آپ کے گھاگ رہا ہو جائے گا آپسن سی ہو جائے گا اس کا رائٹ انسر کہ کمر سے ایڈی تک پہنے جانے والا یہ اسی ویڈیو دوارہ یہ ایک وستر ہے نیکسٹ کیوشن ہے نیمن میں سے راجستان میں ناک میں نہیں پہنی جانے والا دوستو کیوشن کو دھیان سے پڑنا آپ کو کہ ناک میں نہیں پہنی جانے والا آپ اسن کون سا نیچے دے گئے آپسن میں سے آپ کو بتانا ہے اور راجستان ہائی کورٹ کے جو ویڈیارتی ہیں ان کے لئے آج کی کلاس بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سارے مکسٹ کیوشن ہے جو کی اگزام میں پوچھے بھی کیوشن ہے اور کنفرم آپ کے اگزام میں پوچھے بھی جائیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ نت ہے چونپ اور کانٹ ہے یہ تینوں کے تینوں آپ کے ناک میں پہنے جاتے ہیں لیکن اولا ہے یہ آپ کے ناک میں نہیں پہنے جاتا ہے پہنے جاتا ہے تو آپسن 10 کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیچٹ کیوشن عیسائی سماج کے لوگ عیسہ مسیح کا جنم کس اوسر اپنا مناتے ہیں تو آپ سبی کو بتا ہے 25 دیسمبر کرسیمس ڈے کے روپ میں منائے جاتا ہے آپسن 20 کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور دوستو کچھ ویدیارتیں کو اس کا انسر بھی غلط کر کے آتے ہیں ایکزام میں غلط کس وجہ سے کر کے آتے ہیں ٹائم منیجمنٹ کی وجہ سے دوستو تو اگر آپ ٹیسٹ کے مادیم سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی پرکار کی ایکزام میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور دوستو پیڈیو کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے نیچے سوشل میڈیا لنک کی جو ہے دوستو آپ کے لنک دیا گیا وہاں جا کے آپ جوئن کر سکتے ہو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سیبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور سبسکرائب کرنے بعد پاس میں لگا بیل بٹن ضرور دبائے دھنیوا دوستو